رحم اللہ من قرآن فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرآن فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرآن فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسب اللہ و نعم الوکیم نعم الوکیم کریم اللہ بانیانی من قرآن فرمات مومن اندہ قرآن قرآن فرمات کریم اللہ واسطہ حسین باشا دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نالہن دا اس بارگائی چون اس شہری چون بانیان دے گھاری چون تو سنجد نے آگے ٹھو پڑے گھرائی چون ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جائیو سار جائے کریم اللہ حجتِ خدا دے ظہور اچتاجیر فرما ساڑیاں کنگار اکھا نے اس قابل بنا جو سی بار میں امام دا دی دا کر سگی ہے کریم اللہ سنجھو سردار دے سامنے پریشتے ہوں ساڑھا ساری شرم کنہ چکے کل کی خطر کرو چکے ہیں جب نے قدم آئے ہو قدم قدم کے حسین دی بابا سایا تب ساکھ کے قیموں نے مناوے کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دے پاک سیدہ دا جتے کہ مومن بیمارے شفائی کلی کاملا آدھلا تا فرما اور قصوص بلقصوص تنویر شاہ صاحب دے بیٹی بیمارے شفا تا فرما مومن مقصوص شفا تا فرما لا حول ولا قوت الا باللہ حلیق القتیم ساری سبانک شروع کرو مجلس سبانک شروع تکلالا ماشاءاللہ پھر سارے تشریف فرماو حال محمد ازاد سلوات کردنی فرض ہے واجب سمجھ گئے وچیو واجب سلوات زندگی طرح تاٹی قدم قدم تے حسین دی بابا سکت فرماوے دو ونہ سلوات دی منت کی تھی چندہ نہیں منگیا اجیب تے بنجا سلوات نہیں پڑی تو قسم چوالو سلوات پڑھن نار زاکر دا ذریفہ دا جان رکھیا ہے کچھ سلوات پڑھن دا حکم پھر بندہ نماز نہ پڑھے ان بندے بے نمازی آئے مولا ہر کن پڑھن دی توفیق دا جڑے بندہ روزار نہ رکھے ان بندے بے روزارت آ دیں جڑے ہدایت علیہ گرلہ نہ کرے ان بندے بے ہدایت آ دیں کتاب دنا ہے القطرہ سید احمد مستمبر دلی کی کتابے چھوہ ماسومت ہے جڑے بندہ ساڑی ذات تے اچھے آوازن نار سلوات پڑھن دائے وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ بندہ قدی منافق نہیں ہو سکتا اللہ نے انسانیت ہدایت واسطے ایک لکھ اچھوی ہزار پیغمبر دنیا کی بھیجی ایک لکھ اچھوی ہزار پیغمبر اللہ نے انسانیت ہدایت واسطے دنیا کی بھیجی سلسلہ نبوت ابتدا اللہ نے حضرت آتم علیہ السلام کی دیتا اور سلسلہ نبوت انتہا دوارڈے میرے رسول تھی ہوئی میں شیعہ سننی متفکہ روح کرتا یہی میں جاتا کہا نبوت دروازہ حضرت آدم علیہ السلام پہ کھلیا تو دوارڈے میرے رسول تھی آکے نبوت دروازہ بند ہو گیا ایک لو ترہ چار تر پانچ چھ ساتھ کے اندر لگے میں قسم چندہ پیانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ ایڈی بڑی قسم چاہ کے پیانا آدم کو لے کے اس سطح اللہ جتنے نبی بھیجے ہر نبی اپنی اپنی امت نبی ہے جنہ توت میں کلمہ پڑھتے ہیں وہ محمد نبی آدھے نبی ہے اور جتنے نبی اللہ بھیجے ہر نبی اللہ نے قانون دی کوئی نہ کوئی کتاب تاکہ وہ دی امت اس قانون دے مطابق اپنی زندگی گزار کے تنماز شد دی پیشی واسطے اپنے آپ کو تیار دے انجھے قانون علی کتاب اللہ جتنے ہیں کہیں کتاب دنہ اللہ صحیفہ رکھیا کہیں دنہ قرآن رکھیا کہیں دنہ زبور رکھیا کہیں دنہ انجیز رکھیا جنہی قانون علی کتاب اللہ نے تو آٹھے میرے رسول نے جتی جنہی مطابق تنماز زندگی گزار کے حکمیں اس کتاب دنہ اللہ نے قرآن دے اور قرآن ہے وہ کتاب ہے جنہی اپنے بارے خود دی قرآن کی دعویٰ خواہ رہی ہے لا ریبہ فی ایک وہ کتابیں جنہی بیچے شک و شبھا دی کنڈائش ہے بھائی جاتے قرآن پیدا والا رتم والا یابس اللہ فی کتاب مبین کوئی جہان تے خوش کو تارش ہے ایسی نہیں جاندہ علم قرآن چاہ نہ ہو اسے قرآن چاہ اللہ پیدا ہے بھر ہر شہدی میں ابتداوی بڑھائی ہے ہر شہدی میں انتہاوی بڑھائی ہے گلنہ سنننے یہ نے بولنا نہ بولنا تو پڑی مرضی دی جانے گلنہ سننے کوئی بھی کردہ پہ ہوئے عدابے محفلدہ عدابے کہ یہ تا مجلس حسین ہے یہ میں سمجھتے ہیں جنتی بیچے عدابے عدابے مجلس ہے جتے بھی کو مجلس ہوئے پانچ سات بندہ بیٹھا اور نہیں مجلس ہے کہہ رہنے اے مقصود سے مجلس حسین جتے کو بندہ مجلس ہے گفتگو کرے اے حکمیں اُدھی جالک غور نہ سننے اسے کتاب جللہ پیاد ہے ہر شہدی میں ابتدا بھی بڑا ہی ہر شہدی میں انتہا بھی بڑا ہی مطلبہ ممبر پاک ہے اس دیس جاتے ابتدا ہے اس جاتے اس دیس جاتے ابتدا ہے جنہ دین تو اٹھا میرا رسول لے کیا ہے جنہ دین دی پیرویدہ تینو تمن حکم اس دین دی ابتدا کیا ہے پہلا لگ کر دیں اے تقدیر دوروانے دین دی ابتدا کیا ہے دین دی انتہا کیا ہے کتاب دنائی دوروانے حافظ رجب المرسید لکھی کتابے انہا لکھیا ہے بے دین دی ابتدا دنا اشیر دین دی انتہا دنا غدیر دین دی ابتدا دنا اشیر دین دی انتہا دنا غدیر چلو جب اندر نہیں بولے تھوڑی کوشش کر لئے اشیر کیا ہے نہ ساری عشیر پڑھنی ہے تو نہ ساری غدیر پڑھنی ہے ایک نتیجہ تک پہنگا چاہنا میں عشیر کیا ہے ایک جملہ عشیر ایک جملہ غدیر پڑھنی ہے عشیر کیا ہے کہتا تو آٹے میرے رسول نے مکہ شارج پہلی دفعہ کیا کونو لا الہ الا اللہ مکہ دے کافر مشرق رسول دے دشمج انہیں رسول نے پتھر مارے انہیں رسول دے راہتے کنڈے سر پیٹ پانچے بندے بول پہتے میرے میند انہیں رہی ہے امام حسین ڈیزر دی جدا رسول زخمی ہویا کہ اس بے دل دے دل تکلیف ہوئی اس بے دل دے دل تکلیف ہوئی اس دل دیل میں خجا میرے محبوب نواق اللہ پہ آدھائے وانزر عشیر اتقال اکرہ بین میرا سونہ جنہیں ترے قریبی ہیں انہیں صادقے دین دیں تکلیف کار مطن تیرے نالکل ہور بھرل دہو جنہیں اللہ دا پیغام بھی لیں سرکار علامہ مجل سے لے رحمہ دے دل ملائے اور بلہ بہ حسین جیڑا بندہ کا علی 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 اللہ پڑھ دے اس بندے دے چاچا جی خون دی مجبوری ہے جملے دے بولنا ذاکر واسطہ نہیں بلہ بہ حسین اگر ایتھے کوئی ذاکر کھلو کے پڑھے نہ ایتھے بے کے میں سنا کہ میرا خون میں نے مجبور کرسی جملے دے بولن واسطے تو جملہ کیا ہے زمین تو فیصلہ رہا ہے بلے نہ لیے جی چکر نہ لیے سرکار علامہ مجل سے لے رحمہ ملک ہے اللہ دا پیغام بھی لیا انہیں لے کہے چالی بندہ اسی بندہ یا ہیک سوٹے سٹھ بندہ چالی بندہ اسی بندہ یا ہیک سوٹے سٹھ بندہ اے پورے سٹھ دے جناب عمران دے دستر خان کے دکر خانگا رہے ہیں اے پہلے دیں اے دستر خان لے کریں دستر خان کے مقردہ گوشت دو دے پیالے سارے بندے آوان علیہ پور پہش ہوگے سارے بندے راج کی اے پورے سٹھ بندہ جناب عمران دے سجے پس اٹھوڑا میرا رسول اٹھیا میں انہاں بندے میں دست ہوں میں میں صدیہ کیوں میں تن کیوں صدیہ صحیح بکتابی کے کہیں بندے رسول علیہ پاسے توجہ نہیں کیتی وہ سارے بندے بوہے لے پاسے کرتے کھا کے سارے بوہے لے پاسے کرتے دیر سارے چٹیان داری میں نے بزرگ میرے پیوان دی جاتا تشریف فرمانے اے تن سوال پیدا ہوگی صحیح توڑے زیر سنایا ہوئے سوال پیدا ہوگی جتا پہلے دن رسول لگا رسولی نے تو دوجہ دن واپس کیوں آئے ہے لہا سوال میں پہلے دن رسول لگا رسولی نے تو دوجہ دن واپس کیوں آئے ڈکلکسی جنگی زبان ہے تو بندہ نہ بولیا صحیح بکتاب لکھا پہلا بندہ دروازے پہ نہیں پہنچا جب بیندے لوگانوں علید فیو سادمار کیا کیا بھولے نہیں دعوتہ پروگرام خالوی ہے دعوتہ پروگرام خالوی مجھے دے وط ہے وط دستر خان لگا وط مکڑے دا گوشت وط دودھت پہلو بندے وط پر باش وط رسول اٹھے انہیں وط رسول لے پاسے توجہ نہ کی تھی وط موہے لے پاسے دور پائیں علید بابیہ دعوتہ پروگرام خالوی ہے حجرہ بندے حیران بیٹھ سونا نیوے بلیندے پہ میں دے ودھینہ راست سادمیں ہندرے کھا دے میں دے رہ اٹھویں دے وط دستر خان لگا دستر خان بکر دا گوشت دو دن پہلے اے جملہ چاچہ جی کتاب اچھ کوئی نہیں میں پلیوں پیدا اپنوں پیدا تاکہ بندہ اعتراض نہ کرے مجلس علیہ جا رہی ہے آپ پیدا چونکہ سیدان دا گھارا بڑا گھارا عزتدار گھارا لجپال گھارا اگلا جملہ میں ہی ہے اٹھویں دے جنابی عمران نے انہا بندیا نو کھانے دے بعد انہیں تھوڑی تھوڑی سوڑی سوی دن دیں رسول رسول دی حدیث نبہ کھانا 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 جلدی دن اچھ اٹھویں دے بات اٹھے کدھاں بول پیئے تو دا جیندہ بندہ میں نے سامنے بیٹھے اٹھویں دے بات اٹھے تٹھوڑ پئے رسول دی نکھ سونے بھونے اکسی دا ودہ پرگرام کال بھی بھونے اکسی دا ودہ پرگرام کال بھی ہے قرآن نکہ سمیں آج انہ بندیاں نو ساتھ نہیں ماریا اپنے نکے پتروا کے یعنی پنجانہ دے آج دروازہ بند کرنا ہے یعنی پنجانہ دے دروازہ بند کرنا ہے بابا سہی توڑے حکم دے تمیل ہوگی دروازہ بند ہو گیا کوئی ہو رکمی ہے ہاں یعنی دروازہ بند ہوئے تو دروازہ نکلیاں نہیں چھڑنا دروازہ تو آپ پارا جانگے ٹھیکے بابا سہی توڑے دوجی حکم دے تمیل ہوگی دروازہ بند تو دروازہ تو میں کوئی ہو رکم بھی ہے پھر میں ہاں یعنی دروازہ بند ہوئے دروازہ تو تمہوں میں تو تیری ہاتھ تیری نگی دروازہ سارے عزتدار بند ہیں تو سوال پہ دروازہ بند ہوئے دروازہ تو علی ہوئے ہاتھ تیری نگی تلوار ہوئے بچ کہیں جو رہا تجرہ بوئے لے پاسے جاوے تو سہلے سارے بندیں چاروں نہ چار مجبور رسول لے سامنے ایتو جنابی برام کی سجد پاس اتاڑا میرا رسول اینا لفظہ نا لبی رحمت نے اپنی تقریب شروع کی تھی اپنا خطبہ شروع کی تھی اپنا بیان شروع کی تھی اپنی گل شروع کی تھی پھر میں تجھے سارے جان دے میرا نام محمد میں عبداللہ دا پترہ حضر المطلب اترا حاشمیہ قریشیہ میں توڑی برادی دا بندہ میں توڑی قبیل دا بندہ ایم مکہ دیئے گلیا جا کے میں زمانا اللہ دستا وہ میں پتر مار دے تو آڈے چکو ہے جنہا میری مدد دا وعدہ کرے تو میں محمد اپنی سچی زبان جنہا آج میری مدد دا وعدہ کرسی او میری پاگدہ وعدہ سوسی او میری پاگدہ وعدہ سوسی ساہی بک جانے کے سارے بندے چک کر گئے کہیں میں توڑی برادی رسول نے جواب نہ دیتا سیر ہے انجنی میں اکھا باند رسول اللہ کیا سیر چاہو اکھا کھولو تو میں نے بکھو میں پیدا میرا اللہ محمد حبداللہ دا پترہ عبدالمطلب دا پترہ حاشمیہ کوئی شہو توڑی برازی دے بندہ توڑی قبیل دے بندہ مکہ دیگلیے زمانے اللہ دستا اوپر پتر مار دے توڑی جو ہے جیڑا میری مدد دا وعدہ کرے اوپر پاگدہ وارسوں سے ساہی بک جانے کے بندے وعدے چک کر گئے رسول کریج دفعہ حجت تمام کی تھی میرا اللہ محمد عبداللہ دا پترہ عبدالمطلب دا پترہ حاشمیہ پریشنیہ پاڑی برازی دے بندہ پاڑی قبیلے دے بندہ مکہ دیگلیے زمانے اللہ دستا اوپر پتر مار دے پاڑی چکو ہے جیڑا میری مدد دا وعدہ کرے اوپر پاگدہ وارسوں سے ساہی بک تابی کا سارے بندے چک کر گئے تو بارہ سال دا بچہ تلوار ساتھ دے بوئے دو بھاڑ پاڑے این دومیت قدمہ تلاک کردہ جیڑا مہمہ جو دا ہے نا بھی امیلتا کیوں گھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جدگیہ ہو دے جدگیہ ہو دے اس کاولے اللہ کچھ بندے اجیوی اینڈ کر کے بیٹھے نہیں میں ملک دا پہلا زاکرہ جیڑا ہاتھ پانکے مجمدہ کے منت کردہ میں زاکرہ نو ہاتھ چاہ کے دار دیتا اور زاکرہ باستہ نہیں مطلب سمجھے بسان کو پر لگویں دے جیڑا کو بندہ ہاتھ چاہ کے دار دے دے نا تو وقت تجھے امام نو آدھا مولا میں گواہ دے نا مولا میں گواہ دے نا تو سای شان دے مالک مولا کن اللہ اتنی عزت ادا کیتی ہے تو کچھ بندے اپنے اپنے ہوئے وڈا بندہ سمجھے تو میں وڈا بندہ اتنے مربع دا مالک اتنے پیشن ہیں اتنی اگڑیاں ہیں تو مطلب ناللہ بندہ چاہ کے تو تو ایڈا وڈا بندہ ہے تو مسکین جا کرنوں داد پہ دے نا قرآن چوالو قرآن میرے سرک تجھ رکھو ایتھ بے کہ تُو ہکتھ نہیں پیچیندہ علی اتنا ضروری ہے جو پلانہ دے ممبر تے محمد جائے نبی انو علی واسدی اپنے دو میں ہاتھ سامنے پہنے آئے سلامت رہو اچھو میں ایک اشارہ کیتا ہے پورے ملک اور جتی میں کیتا ہے بندہ میں بڑی دعا کیتی ہے نمید کرنا قدردار بندے تشریف فرما تُسھی دعا کر سنے دیکھنا سارے میرے پاس اشارہ دے سمجھا سیتے بندہ ملے سی رسول نے اپنے سامنے امیر المومنین جو کھڑا بلا تشبیہ اپنے واضح دے مطابق رسول اپنے سرٹ پاگ ایک تھی امیر المومنین دے سرٹ رکھی اے وہ اشارہ ہے چاچا دی جتا بندہ دعا کیتی اے سجاد رسول اللہ پاگ تی پاگ ہے ایتھے امیر المومنین میں سرٹ تو خبریاتنا نے رسول اور انہاں بندیاں نے پاس اشارہ کیتا وہ جنہاں اٹھ دے رسول اللہ انہاں نے اشارہ کر فرمائے دیکھو نا اے آجڑا علیہ نا اے آجڑا علیہ نا اس کی تاہے آجڑی میری مددہ بادہ تو کواڑے سارا دے وے دے میں اپنی پاگ علی کے سرٹ رکھیے انتشاب لکھے میرے بعد میری پاگ دا رولا نہیں پاونا میری پاگ دا وارس آجڑی علیہ سلامت رہو جی اے ہے اشیر دین دی ابتدادنا اشیر دین دی ابتدادنا غدیر اشیر کام کرے کی تاہا رسول اپنی پاگ چاہ کے امیر المومنین دے سکت رکھی وہ نے غدیر کی رسول زندگی تاہاں پہلے تیارہ دی حج کرکی خومد مدان تھی اللہ دا قرآن آجڑ یا ایوہر رسولو بلگ ما انزلہ علیکم ربک وعلام تطعال فما بلگت رسالتا واللہ یاسمکا من الناس میرا سونا جنہاں اللہ دی طرف ہوتے رہے تھے پیغام نہ دلوئے نا جلی کر اس دی تبلیغ کا انہیں گے جنہاں یاسین آدھے جنہاں مدسر آدھے جنہاں مضمل آدھے جنہاں تواہ آدھے جنہاں اتنی محبت اس مگر رسول پردہ پہوئے نا اچانک رسول نے قدم رکھونا اللہ جبنیل نواتی جاہاں میرے محبوب نوات اللہ پیادہ ہے بس اے میں دو قدم ہو چاہاں میں قرآن دی آیت مغبر جنہاں اتنا پیار اس اتنا عشق اس اتنی محبت اس اس رسول نے اگے اللہ وارننگ کر دے اچھا وارننگ سمجھے جھٹ بندے تو شریف علماؤ اچھاں تحصیل دار پٹوارین واقع مگر ادھے گھنٹے جائیں انتقال نہ ہویا تو تو پٹواری کوئی نہیں قرآن دی قسم میں ایو زبان ہے قرآن دی اللہ پیادہ ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلَ اگر تائیں اے فیل نہ کیتا وَإِلَّمْ تَفْعَلَ اگر تائیں اے عمل نہ کیتا فَمَا بَلَّتَ رِسَالَتَا تائیں رِسَالَتَا دو چھرے گی تا تائیں رِسَالَتَا زندہ زندہ مُرْدَا مُرْدَا نَعْرِ حَيْرِ خَيَا خَيَا رِسَالَتَا کوئی جنگی تا اچھا اللہ دا پیغام ملیا رسول سارے بندنوں کوکھون دا حق دیتا ستارہ بندنوں دے اٹھا تو رسول پلان لبا پلان لبا پیغام ملیا رسول پلانا دا ممبر ملیا اچھا جنگی جمعہ پڑھتا پیغام ایک شیعہ آلم دا نہیں ایک سنی ریٹر دا جمعہ سنی آلم دا جمعہ سرکار علامہ ڈاکٹر پہر رکھا دیتا انہ دے کتاب چا چھپے جاندہ نائے خطبہ غدی انہ دے دباچے چونہ لکھیا ہے بس ساڑھے ترائے گھنٹے دا خطبہ ساڑھے ترائے گھنٹے دا خطبہ اور شیعہ سنی مورخین مصنفین مفسرین اس گلت متفقین بجیٹ تہار دی ڈاڈی گرمی آئی تھوڑے بندے بولیں تھوڑے بندے بولیں جیٹ تہار دی ڈاڈی گرمی اتھے تمبو کوئی نہ لگوئے بدل دا سائے کوئی نہ اور ایوی روایت دے جمعہ نیڑے رکھے نہ درخت ہے وہ رسول پٹھوال ہے ممتہ کالنو کو بندہ کہتے ہیں جیٹا تو سا اعلان پا کر دیا ہوئے مہت و ضرق دے پچیا سارے رخ پٹھوا کے صاحب اکتاب لکھیا ہے ساڑھے ترائے گھنٹے دا خطبہ تا سارے تانسہ حاجی ساڑھے ترائے گھنٹے دا خطبہ دھوپے جا ساڑھے ترائے گھنٹے دا خطبہ ترائے گھنٹے دا خطبہ اپنے بھرا امیر المومنین ساڑھے ترائے گھنٹے دا خطبہ ترائے گھنٹے دا خطبہ ترائے گھنٹے دا خطبہ ساڑھے ترائے گھنٹے دا خطبہ آژے ترائے گھنٹے دا خطبہ مہت و stationary سلام اکرہ اجتاہوں نے بختوں نے قدم قدم کے حسین دی ماتولی محفظ فرماوے شام کھا گئی علی دیا علی دیا علی دیا مالا بانی دی میند قبول فرماوے لیکن شام کھا گئی علی دیا دیا نے جتنے چٹویاں ڈاڑی ہیں بہتر بیٹھ لیا نا انہاں ساراں دی ہائے لکھ لیا ساراں دیاں لکھ لیا بسم اللہ قرآن جی شام کھا گئی علی دیا جیانوں چلو جنے بندے نہیں دو سکے میں دو ترہ تارو پڑھ دا شام دے شام کیا ہے قرآن میرے سب ترکھو کربلا علی دی پتنا دی مقتل شام علی دی عدی عدی مقتل سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا علی دی پتنا دی مقتل شام علی دی عدی مقتل کربلا علی دی پتنا دی مقتل شام علی دی عدی مقتل سچ کچھ دیو تو کربلا علی دی پتنا دی خبرستان شام علی دی عدی مقتل کربلا علی دی عدی مقتل شام علی دی عدی مقتل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہمت میں نا مہمت میں نا میں ایک جملہ پڑھا کتاب ہی چھوں میں اُن اطلاعات پہ کر دوں کوئی میں لمبا چوڑا مضمون نہیں پڑھنے لگ جاؤ بلکہ نمی جی سطر میں مسائی جی پڑھتا بیاں محمد علی لکھ نمی نکھا اسے بہن نو دفن کر کے نا بہن نو دی قبر بڑھا کے تباکر نو نالنا کے ایتھ زندان نو لگتیا بیٹھے رد و دیوئے ایتھ سجاد دی حتہ پہ بہن نو دی قبر دیوئے ایتھ پتر دا زخمی سرچم کے تباکر آنا ہونے کی نہیں ہے سادھا لگیا کی ہے سادھا رہا کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سادھا لگیا کی ہے سادھا ایتھا لگیا کی ہے جہاں دے گھر دھی جہاں بہن نو لگتا ہوں جو واسدے اے ایتھ باکر سرچایا بابا بابا موت حق بہت تیامن ہے بادہ حسین ٹوڑ گیا عباس ٹوڑ گیا اکبر ٹوڑ گیا خاصل ٹوڑ گیا اب بہن گئی تا زندگی اتنی اعمق گئی ہے اینجے بوٹ بڑھ کے کیوں رونے ہیں جہاں دے حد تے باتا میں لے لکھی رہے ہیں اینجے بوٹ بڑھ کے کیوں رونے ہیں ڈھا مار کیا دے دکھ ہیوں کھا گئے ایتھا لگتا مرہا ایتھا اکبر جنازہ چاوڑ گیا یا حسین یا حسین بھلا ایتھا لگتا مرہا ایتھا لگتا مرہا جنازہ چاوڑ گیا گیا لگی ہور بڑی کرنا نا رو مرنہ نہیں یہ سنیوں مت تھا چم کے دے باکر کربلا تو لے کے شام تک جتنے ظلم ساڑے تے تھین تو انہا ظلمہ دا موقع دا گوان تو جان دا ساڑیا مستورہ اٹھا تو جھنگ دیا رہی ہیں ہر منزل تا مسلمانہ سنم بار ہے جتنے کے مستور زخمی ہوں دیئے ہیں جتنے کے مستور رون دیئے ہیں میند کول جاکنہ تسلی دیندہ ہمیں گھووڑ نہیں گھبراوڑ نہیں میند وڈلالا دیوار تا مخمات کہتا ارمان اسے گلدہ اے میری او بھرنے جتنے میند و مہانا اے میری داکھ چنکیا دیرے تو نہ رو میں دیرے نالا اور سجاد تو رونے بھیر دا لگا رہا مہدہ آمنا بارنا مولی بیڑ قبول ہونے ماتم قبول ہونے بسم اللہ کرا دو میں پیوتے پتر دو میں پیوتے پتر اپنے ڈکھ یاد کر کے بھائی موسیٰ نکھا ترون دے پین محمد علی لقص نہیں لکھا ہے یہ اوٹھو ایک مسافر لگ ہے گلی چھو اسے دید دو کہ دیئے تھے پین اسے کہ کہ دی میرا سلام ماں کر دے تو اس حال نہیں چاہا سجادہ کے وقت سلام کر اس وقت سلام کی تا تیری غربہ تو کہنات قربان کر دے ماں اس وقت سلام کی تا تیتا ساتھ سلام اس کی تینا تو حیران ہو کہ دا کہ دی میرے لپا سے وید ہی نہیں تو منوازہ وقت سلام کر وقت سلام کر سلام کی تا سکھ دائیں دامار کے دا نروہ جدہ دا میں چاہایا میرے دے سلام ولائے کہنے بھلا 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 ہوئے بھلا ہوئے پترانہ شاہ رہو ہے بسم اللہ کہنا جدہ دا میں شام چاہایا میرے دے سلام ولائے کہنے اہل سجاد مولا اہل سجاد مولا اہل سجاد مولا مسافر دے قدم رکھے انہوں نے اپنی منزل بھول گئے ان جائے جی میں ٹھیک کر پاڑ گئے دے اہل تے پہو دے پتر سامنے نا دوزان واقع بھائے گئے کیدی کیدی بیمار ہے غریب ہے کوئی بھلا آگ خون کیسا ہے غریب یہ ہے میری غیرردہ خون ہے اے میری غیرردہ خون ہے حیران وہ کیدہ ہے کیدی کیدی میں تو سنیں اے جلέ غیرردہ خون ہندہ ہے یہ بندہ دے جگر چون دے اے جگر پھٹ جاگے بندہ دے مون دے جاری باہر راہند ہے اے تیری غیرردہ خون تنیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ بسم اللہ ہون اس ارادہ کیتا جو میں کہہ دیتے دوہ سوال کرا جب باق کر دے پیو کچھ یا میرے تھے سلام ہی کو نہیں کردہ میرے پلتے ہی تیا کبان دی کوئی نہیں تو کہوں نہیں تیرا وطن کہڑا ہے پیاد رکھیں کوئی جو جائے راز نہیں جائے چودہ نہیں جاندے پچھ دیتا ہوں نے تاکہ گھڑ کھلے تو آٹے ساڑے تک فضائل مصحب دیگل پونچے کہوں نہیں تیرا وطن کہڑا ہے اس ارادہ کہہ دیجئے ساکھ پچھ دینا میرے نا عبداللہ میرے پیو دا نا عمر تیرا وطن کہڑا ہے تیرا گھر کچھتا ہے اس آقے میرا وطن مدینہ تینے سمجھ آئی ہو دی میرا وطن مدینہ چلو سمجھے ہمانچا آئی تو توڑے تونسدہ کوئی عزتان کوئی مات میں آئی تو چار سال پہلے بہر دے مل گیا ہوئے دمائی ٹھوڑ گیا ہوئے چار سالوں دے بعد آئی تو قدوجہ مات میں عزتان ہوتے پہنچے چار سال پہلے گئے نا تو اکسی گھر لے فون تے دا ملوا دینا آسا ٹھیک ہے تو تو پیان دے ساڑے شاہر دا کی آ لے ساڑہ گھر کی میں پیابستہ ہے ہائے میں مر جا ہوا اس مدینہ دنا چاہتے سجاد لہنا دی دی کبر یاد آئی سجاد لہنا دی دی کبر یاد آئی سجاد لہنا دی کبر یاد آئی سجاد انسا چاہتے کہ عبداللہ عبداللہ تو جو مدینہ چمائے اللہ دنا تہی کی گلدہ جواب دے مدینہ کیے پیابستہ ہے حضر دارہ عبداللہ روکی ادھے کہ دی مدینہ اجڑ گئے مدینہ اجڑ گئے مدینہ اجڑ گئے سجاد حیران ہو کہ ادھے کہیں اجڑا مدینہ مدینہ کا دن اجڑا ادھے کہ دی جل سج پچھتا ہے مدینہ اوے لے دا اجڑ گئے جدہ اکبر کا بابا آدھرا تہلے وطن دو تریا آدھر نہیں پھردا دیوارا دمتھرہ کے رونا یہ آدھر نا نا میں تریا ہوئے نہ آدھر تکڑ نا ہی گئے مدینہ اوے لہا کہیں دے شہر چھوڑا نال کہیں دے شہر چھوڑا نال شہر ویران نہیں ہوں دے تو آدھے حسین تو ریاں دے مدینہ اجڑ گئے دیوات متا رکھیا دے کیوے نہ اجڑیا دھٹا حسین وقتن تو ریاں کلنا او دیاں بھینانا او دیاں تیاں نالاے لبے بچڑے یا حسین بھلا بھلا ہوئے سمجھے سمجھے ہی تو ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے کہ پڑھن دی بھائی جن محسن لوڑی نہ تو بھی قرآن دی کا سمیں انڈ قدماتی اپنا کیا دے قیدی میں نے دکھا گئے اکبر ڈبابا وطن دو ٹوڑے آف شکو پتر نال لے گئے شکو بیرا نال لے گئے شکو بھیڑا نال لے گئے شکو دیا نال لے گئے آدھ اللہ جنے حسین دے کڑی مجموری آئی اور کنوں نال لے گئے ایک بیمار تھی آئی جڑی کلیا وطن دے چاری کے ٹوڑ گئے آدھ کہتی میری بیوی منو لسی آئے وہ دی عمرہ ساتھ سالے وہ دے سردیوان چکے آدھ سوٹی دے دل دی رہاں حسین دیر دھی مٹھڑی آئی سبحان اللہ سبحان اللہ میں ملک دے جنہیں ملک ستر پڑی ہے بھائی مو سلو میں کدھاروں دیاں ریکھی ہیں کدھنا تھی آتنا کے لے قیدی میں نے دو مہینی ہوگے میں وطن در پر یہاں جنہاں میں وطن پر ٹوڑا لے گا ترائے دے پہلے دیگر کا ٹائمہ یہ شمدین میں کالی انہاری بھولی ہے لوگ اپنے بار سبالیں لگتے ہیں لوگ اپنے گھار دے دروازے پڑھ کر لگ بھئے ادھے قیدی میں اپنے گھار دے دروازے پڑھ پڑھ کر دے ہمیں جا دو دیا لی گھلی اچھ میں نوکے دار دے رو مردی ہوا بھئے میں اپنی بیوی نہ کھا پتہ تارے کھیندہ بالے کھیڑا کھلی انہاری جو پیار ہو لے میری بیوی گئی بار مچھا کھاں کھاں نالاتے کھاں لے یہ میری بیوی چڑھا کھاں موسیقی 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 آدھا میری موک گئی ہے اوہ میرے منا اچھا حیران ہو میں اندھنی شایفردہ پر حیران ہو حیران ہو مٹی دبائی کلوانے لیو ویڈیو یہ سجا اگل اکچا اگل اکچا اکبر دباد کا سمت ہو گئے عباس ہو گئے اور نہ محمد ہو گئے وہاں تدیگردہ ترینبائی ستر قدم تن میں قرآن چاہ کے میں ملتا کر دی رہی ستر قدم تن میں قرآن چاہیفردہ یا زرفا ہے اور در با مرینہا اور صغرہ اور دکتر ایمانو اور دکتر ایمانو اور سراب مرینہا اور در ایشو بی حق دا اور در با با شکر دا اور مطبانی مگدہ اور دا زکایی محمد امیلی امیلی مفات مباشر امیل حسین الہی ملے ستر قدم تن میں اور در ایشو بی حق دا اللہ سن لے سو سن لے سو جیلے سیدہ کے ہاتھ کھلے گا جیلے سیدہ کے لگا مارے پہلے دیا جنے مٹی دبائے کے لامنی آلی دی دی آلی یہ سجا سجا میں دردہ حسین ایک سیدہ آل اگلا جونا لکھیا ہے میں پڑنے پہ سجدہ پاتوساروں کے دپردہ پہ اگلی ستر دلے چاہ حسین نے کھتر دے بار شمال اعلان کی تا لوٹلا و زینب دا برکا آئے آئے میں ماندے وہاں لوٹلا و زینب دا برکا اب یہ سویا کے دسا آبے ہی ساد خیام دا دا چاہ آسادہ شمرہ آیا آسادہ شمرہ آیا آسادہ شمرہ آیا اس میں زینہ لائکے آہ میرا برکا نہ آیا آدھی رہیا میں نوکتر چکریا آہ 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 آ